بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیورز آج میں آپ سے بہت ہی آسان سی اور مزیدار ایس پی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے بیف لچھا برگر ہینہ ماؤت وارٹرنگ بیف لچھا برگر بہت ہی آسان میتھر سے تیار ہوتے ہیں بیف لچھا برگر بچے اور بڑے دونوں میں یقصہ مقبول ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں ایک کلو بیف کا بغیر ہڈی کا گوش لے لیں اسے واش کر لیں 1 ٹی بلی سپون ادرک لسن کا پیسٹ آٹ کریں 1 ٹی سپون پسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ 1 ٹی بلی سپون 1 ٹی سپون گھٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون پسیوی کالے مرچ 1 ٹی سپون سرکا 1 ٹی سپون سویا سوس پھر اس کے بعد 1 ٹی سپون چلی سوس 1 ٹی سپون کے قریب پساوہ دنیا زیرہ 1 ٹی سپون نمک پھر اس میں 4 گلاس پانی آٹ کریں گوشت اور مسالوں کے ساتھ بوائل کریں اور اتنا بوائل کریں کہ تمام پانی خوشک ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی خوشک ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے بوٹیوں کو مسالے کے ساتھ اور بھونیں پھر ان بوٹیوں کا دستے کی مدد سے ریشہ کر لیں مشین میں گرائنڈ نہیں کرنا دستے کی مدد سے ریشہ کرنا ہے جب ریشہ کر لیں دوسرا پین لیں اور گرم پین میں 1 کپ آئل آٹ کریں اور ساتھ ہی 1 ٹی بلی سپون بٹر آٹ کریں بٹر کو آئل میں مکس کریں پھر اس میں دو میڈیم سائز کی چھوٹی کٹیوی پیاس آٹ کریں پیاس بلکل باریک کٹ کیجیگا جیسے آملیٹ کے لیے کی جاتی ہے آئل اور بٹر کے ساتھ پیاس کو فرائے کریں پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا پھر اس میں 3 ٹیماتروں کا پیسٹ آٹ کریں ٹیماتروں کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد 1 کپ پھیٹاوہ دہیں شامل کریں مسالوں میں 1 ٹی سپون پساوہ دھنیا زیرہ 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون پسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون سفید مرچ چمچ کی مدد سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں اور گریوی کو اتنا بھونیں کہ آئل اوپر آ جائے یہ دیکھئے ویورز آئل اوپر آ چکا ہے گریوی کو اچھے سے پھونیے گا پھر اس میں ریشا کیاوہ گوش شامل کریں تمام ریشا کیاوہ گوش شامل کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر گریوی کے ساتھ مکس کر لیں اچھے سے مکس کیجئے گا پھر اس میں ایک گٹی کٹاوہ ہرا دنیا اور چار چھوٹی مرچے کٹی بھی شامل کریں اور چمچ کی مدد سے مکس کر لیں دیکھئے ویورز مزیدار بیف لچھا ریڈی ہے آپ چاہیں اس کے سینڈویچ بنائیں آپ دبروٹی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور برگر بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کے برگر بنا رہے ہیں کسی بھی برینڈ کے بن لے لیں اس پر مایونیز سپریٹ کریں مایون زیادہ سپریٹ کیجئے گا پھر اس کے اوپر سلات پتہ رکھیں سلات پتہ رکھنے کے بعد بیف لچھا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ایٹ کریں ویورز آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کھیرے کے سلائس رکھنے کے بعد بند کو کور اپ کریں یہ دیکھئے ویورز مزیدار بیف لچھا برگر ریڈی ہے ویورز آرہا ہے نا موں میں پانی تو پھر دیر کس بات کی ہے جلدی سے ریسپی کو فالو کر کے بیف لچھا برگر گھر پر بنائیں اور گھر والوں سے خوب تعریف پائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی پلیس مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اسی طرح کی آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی